السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ایک اور سوال آیا تھا کوئی ایک ماہ سے اوپر ہو گیا ہے جیسا کہ میں نے بھی آپ سے ذکر کیا تھا کہ سوالات میں آج کل بہت کم لے رہا ہوں تو عورت سے متعلق آیا تھا کہ عورت اگر کسی کو کے بارے میں کوئی فیصلہ کر دے تو کیا قاضی اور جج وغیرہ کی حیثیت سے اس کی شرعی کیا ویلیو ہے دیکھیں عورت کو قاضی یا جج بنائے جانے کی سلسلے میں تفسیرات موجود ہیں میں اختصاراً مختصراً آپ سے بات کرتا ہوں کہ دیکھیں ایسے تمام مناسب پوزیشنز جن میں بہت زیادہ میل جول ہونے کا معاملہ ہو اختلاط کا معاملہ ہو سیگریگیشن نہ ہو تو موسٹلی خواتین کو ایسے شعبے میں جانا جو ہے وہ پریفرڈ نہیں ہیں انڈر نومل سرکمسٹانسز کسی کے بھی نزدیک تو انہی طرح کی ذمہ داریوں میں سے جج اور قاضی کی ذمہ داریاں بھی ہوتی ہیں اچھا اب اس زمن میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور خلفاء راشدین کے زمانے میں بڑی بڑی ایسے زی شعور اور باشعور اور زی علم بڑی بڑے صحابیات موجود تھیں لیکن کبھی بھی کسی کو بھی کسی بھی زمانے میں کسی خاتون صحابیہ کو جج یا قاضی نہیں بنایا گیا چنانچہ اس زمن میں آئمہ اربعہ یعنی امام ابو حنیفہ امام شافعی امام احمد ابن حنبل امام مالک ان لوگوں کی اس زمن میں یہی رائے ہے اسی پر سب کا اتفاق ہے کہ عورت کو قاضی اور جج بننا جائز نہیں ہے ٹھیک ہوگی بات اب آ جائیں ایک ایسا مسئلہ جس میں آئمہ میں اختلاف ہیں امام شافعی امام احمد ابن حنبل اور امام مالک جنہیں آئمہ سلاسہ کہا جاتا ہے سلاسہ تین کو کہتے ہیں تو ان آئمہ کے نزدیک تو کسی معاملے میں عورت کا کیا ہوا فیصلہ نافذ ہی نہیں ہوگا یعنی اگر وہ قضاحت کرے اگر وہ قضاحت کرے یا اب جج بن جائے اور فیصلے نافذ کر دے فیصلہ نافذ ہی نہیں ہوگا لیکن امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے نزدیک اس کے اندر وہ یہ کہتے ہیں کہ حدود اور قصاص حدود اور قصاص اس کے سوا اگر وہ کسی اور معاملے میں فیصلہ کرتی ہے تو وہ نافذ ہو جائے گا مگر وہ کہتے ہیں کہ اس کو قاضی بنانا گناہ ہے تو فقہ حنفی کی جو مشہور کتاب ہے در مختار اس میں یہ تفصیلات موجود ہیں بہرحال اس کے اوپر پھر علماء نے اور بہت زیادہ پیچیدگی کے اندر بہت تفصیلات بیان کی ہیں اگین یوں علمی ابحاظ میں جائے بغیر آہ آہ آم سوال آیا تھا تو اس لیے میں نے اس کو آم زبان میں آم فہم ایک اس کا جواب دیا ہے جس کو پھر تفصیلات درکار ہوں کہ علمی ابحاظ بھی پڑھے وہ پھر فقہ کے کتابوں سے رجوع کریں کہ فقہ نے اس کے اوپر کیا کیا بحاظ کی ہیں اور کیا کیا دلائل جمع کی ہیں اور پھر وہ ایک الگ بحاظ ہے عام انسان کے لیے اتنی تفصیلات درکار نہیں ہوتی باراً اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دنٹھ فرگتہ تو لائک، شیر، کامنٹ اور سبسکرائی تو سید ساد قادری